تو مہاراشت کی رائی نیتی میں اچانک سے بھوچال آ چکا ہے مہاراشت میں دیویند فرنویش نے مکھ منتری پت کی سبت لی لیکن اس کے بعد انسی پی نے اپنے بدھائکوں کی یہاں پر میٹنگ بلائی ہے تو اس میٹنگ میں کتنے بدھائک پہنچے ہیں اور کونسے بدھائک ہیں جو عجید پوار کے ساتھ بہو مت پیش کریں گے اور سرکار میں ساملیت رہیں گے بات کریں گے کہ آخر بارہ گھنٹوں میں وہ کونسی گھٹ نہ گھٹی مہاراشت کی رائی نیتی میں کیسے سرکار بنی کف کیا ہوا آپ کو اس بیڈوں میں پوری جان کریں ملے گی سب سے فیلہ بات کرتے ہیں پاوار نے جو بدھائکوں کی بیٹک یہاں پر بلائی تھی اس بیٹک میں یہاں پر 48 بدھائک اس بیٹک میں پہنچے ہیں اور وہ کونسی بدھائک ہیں جو اس بیٹک میں سمب لیتے نہیں ہوئے ہیں مہاراشت میں سب سے بڑی کف آ رہا ہے کہ مکھ منتری پت ایک باپر سے سی ایم پت کی جو سفت ہے وہ دیون فرنوی اجید پاوار جو انسی پی یہاں پر بدھائک دل کے نیتا چنے گئے تھے لیکن اب یہاں پر بدھائک دل کے وہ نیتا نہیں ہے کیا بنتی ہے تصویر اجید پاوار کے ساتھ جوگ یہاں پر دس بدھائک راج پال سے ملنے پہنچے تھے سفت گرین کے وقت بو سمب لیتے ان میں سے چار بدھائک باپس آ چکے ہیں جن کے نام سنیل یہاں پر سولکت پاوار کے پاس باپس لوٹ چکے ہیں سندیق سیڑ ساگر بھی باپس آ چکے ہیں اور اگر بات تھے تو راجندر یہاں پر سنگڑے بھی باپس آ چکے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر سنیل گوسارہ جو باپس آ چکے ہیں اس کے علاوہ بھی ان یہاں پر جو بدھائک تھے وہ باپس آ چکے ہیں تو صف سینہ ابھی بھی کہہ رہیے کہ صف سینہ کا ہی بنے گا موقع منطری کیسے بنے گا اگر فلورٹ ٹیسٹ میں بی جی پی یہاں پر جو دعویٰ ہے اس کو پیس نہیں کرتی ہے ایک سو پیتالیس کا جو بہومت کا اکڑا ہے اس کو پیس نہیں کرتی ہے تو سرکار بی جی پی گر جائے گی اور ساب طور پر این سی پی یہاں پر سرت پوار کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ عجید پوار کا نجی فیصلہ ہے اس میں این سی پی بدھائک ان کے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور کہیں کہیں ہم اب تیس نومبر کے بعد سرکار بنائیں گے تو پہلی تصمیر ہے کہ سف سینہ کے چھپن اور ان سی پی کے چونان کانگریس چبالیس تکل ملا کر ایک سو چونان بدھائک یہاں پر ہوتے ہیں بہومت کا اکڑا مل جاتا ہے سرکار ان سی پی کانگریس اور سف سینہ کی بن جاتی لیکن یہ اکڑا اب بنتا نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ بی جی پی کی طرف سے یہاں پر دعویٰ کیا گیا اور مقمنطری پت یہاں پر مل چکا ہے سپت گرین ہو چکی ہے دوسرا اکڑا کیا بنتا ہے ان سی پی کے نو بدائک عجید پوار کے ساتھ چلے گئے ہیں ایسے میں جو نو کا اکڑا سم ہو جاتا ہے ایسے میں کیا بنتا ہے اکڑا سف سینہ کے چھپیس ان سی پی کے پیتالیس اور کانگریس چھپالیس انہیں جو دل ہیں ان سے نو یہاں پر آ جاتی ہیں تو کل ملا کر ایک سو پیتالیس کا اکڑا ہو جاتا ہے اور ایسا ہوتا نظر آ نہیں رہا ہے کیونکہ اگر بی جی پی نے یہاں پر ستہ میں باپسی کی ہے جو کھیل ہے وہ کھیلا ہے تو کچھ خوص بجائے اور کچھ بو پکتہ یہاں پر بدائک ہوں گے جن کے ساتھ بو پلورٹیس پاس کریں گے تیسری سمبھابنا کیا بنتی ہے ان سی پی کے جو چھتیس بدائک جو خبر ہیں سترک انوشار کی چھتیس بدائک عجید پوار کے ساتھ چلے گئے ہیں لیکن ابھی جو بیٹک دل کی گئی ہے اس میں لگوک 48 بدائک اس سے ان سی پی جو دل ہے اس میں سمبھلت کی گئے ہیں یہاں پر عجید پوار اب بدائک دل کی نیتا بھی نہیں ہے ان کو ہٹا دیا گیا ہے لیکن خبر ہے کہ جو بھلے ہی اس میٹنگ میں ان کو سملت کیا گیا ہے یہ پہنچے ہیں لیکن فلورٹیسٹ میں کون سے دل کے نیتا بیدری کے ساتھ آ جائیں گے یہ کہنا کافی مشکل ہے تو ایک بہت بڑی بجائے ہوگی جس کے ساتھ یہاں پر دلن فرمیش نے یہاں پر سپر گرینڈ کیا ہے ایسے میں آنے والے سمائے میں کیا ہوگا کون بہومت کا اقرہ پیس کر پائے گا یا نہیں یہ ابھی بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہتے ہیں سنجر راؤت ابھی بھی ان کا کہنا ہے کہ سپسانہ کا ہی بنے گا مقمنتری اب تک وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں اور اگر آپ کو پوری کہانی بتائیں تو سکھ پرواز سام چار بجے تک جو تینوں دلوں کی بڑی میٹنگ کی جا رہی تھی اس میں لگ رہا تھا کہ یہاں پر ادرب تھاکرے ہی بنیں گے یہاں پر سی ایم لیکن بارہ گھنٹے کے اندر یہ پورا کھیل کھیلا گیا اور تین گھنٹے تک لگاتا ہے تینوں بڑی جو دل ہیں ان میں ایک بڑی میٹنگ کی گئی اس کے بعد آخر میں سرد پوار کا فیصلہ تھا یہ ادرب تھاکرے ہی ہمارے نیتا چنے جائیں گے وہ ہی سی ایم بنیں گے ایسی خبر تھی لیکن پورا کھیل یہاں پر بی جو پی نے پلٹ کر رکھ دیا لیکن خبر ہے کہ کل دو پھر تک عجد پوار نے سمرتن کی چھتی بی جو پی کو سوپی گئی تھی مطلب پہلے سے ہی یہاں پر عجد پوار بی جو پی کے پخشمت چلے گئے تھی کل دو پھر بعد راج پال کو سمرتن کی چھتی دی گئی سام چھ بچ کے پچپن منٹ پوار نے ادرب کے نام پہ سہمتی درج کی لیکن رات آٹھ بجے فنویس راج پال سے ملے پہنچ گئے رات بارہ بجے راج پال نے عجد پوار کو یہاں پر بھلایا اور صبح پانچ بچ کے سیتالیس منٹ پر مہاراشت میں راشپتی شاہ سناٹا قریبن صبح آٹھ بچ کے پانچ منٹ پر دیوین فرمیس اور عجد پوار نے یہاں پر اپمک مندری پر تھی شبت لی تو یہ پورا کھیل یہاں پر آج اور کل میں کھلا کھیل کھیلا گیا اور یہاں پر کچھ پھر اس کے بعد میٹنگ آجت کی گئی ہیں اور جس میں صاحب طور پر اب ایک دوسرے پر کٹاپچ کرتے آ رہے ہیں ایک دوسرے کے نیتا اور اب یہاں پر اپنے اپنے جو بیدھائک ہیں ان کو بچانے کی ہور ہے کہیں یہاں پر بات کی جاری کہ جائپور میں یہاں پر کانگریس اپنے بیدھائک کو یہاں پر سپٹ کرے گی تو مومبائی میں یہاں پر جو ان سی پی ہے وہ اپنے بیدھائک کو رکھے گی یہاں پر سکسینہ بھی اپنے بیدھائک کو یہاں پر بات کریے کہ وہ ڈڑیتے ہوئی ہے نہیں ہے اس طرح کی خبریں آپ نکل کر آ رہی ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا مہاراشت کے اندر دیویند فرنویز کی جو سرکار ہے وہ پلوٹ ایت میں پاس ہو جائے گی یا نہیں اپنی رائے کمان وقت میں دے سکتے ہیں یا ایک باپر سے یہاں پر جو بڑ بندن کی رونیتی تیار کی جارہی ہے وہ باپسی کرے گی یا نہیں یا مہاراشت میں ایک باپر سے ہوں گے چناؤں یہ کئی مددے بن چکے ہیں حالکہ دیویند فرنویز مہاراشت کے اب مکمنتری بن چکے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کمر وقت میں دے سکتے ہیں